مفاہم قرآن میں ہر چیز اللہ نے موجود رکی ہے ہر طرح چیز ہے ہر سوکھی چیز ہے ہر چیز کا ذکر ہے تو فقہ کی کیا ضرورت ہے اگر بات یہ آ جائے تو انہی پر یہ سوال ہوگا انہی پر یہ سوال ہوگا جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پھر حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ حدیث رسول کی طرف جاؤ اور حدیث رسول میں پیارے آقا نے فرمایا کہ فقہ کا علم حاصل کرو اسی لئے میں آقا فرماتے رہے لوگوں تم سوج بوجھ حاصل کرنے والے بنو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بنو صرف روایت کرنے والے مت بنو صرف حدیث پڑھ لینے والے نہ بنو بلکہ حدیث کے مطلب کو سمجھنے اس کے مفہوم کو سمجھنے حدیث رسول کی گہرائی تک پہنچنے والے بنو تو یہ فقہ کا جو علم ہے یہ حدیث رسول کی گہرائی تک پہنچاتا ہے یہ جو فقہ کا علم ہے قرآنی آیات کو صحیح طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ فقہ دراصل قرآن و حدیث کی تشریح کا نام ہے اور قرآن و حدیث کی مقالف نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں تو سب موجود ہے ہر چیز موجود ہے ہر تر اور سو کی چیز موجود ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہر عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن سے مسائل کو استمباد کرے قرآن سے مسائل کو نکالے یہ عام آدمی کی بات نہیں مثال کے طور پر سمندر میں موتیاں تو رہتے ہیں سمندر میں موتیاں تو رہتے ہیں لیکن کوئی شخص سمندر میں جا کر موتی نہیں نکال سکتا جب تک کہ اس میں غوطہ لگانے والا ماہر موجود نہ ہو قرآن و حدیث میں سب تو موجود ہے لیکن اس سے مسائل حاصل کرنے کے لیے اس قرآن و حدیث میں غوطہ لگانے والے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے امام شافی ہے امام مالک ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ ہے تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے لیکن اس تک ہماری رسائی کے لیے ہماری پہنس کے لیے اس سے مسائل کو نکالنے کے لیے ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے ہر انسان کے اندر وہ استعداد نہیں ہے یہ جو خصوصی ملکہ ہے پیر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو یہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین میں فقہ عطا فرماتا ہے تو خلاصہ ایک علام یہ ہے یہ جو درس فقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں آپ کہ یہ درس فقہ کا مطلب یہ ہے یہ فقہ کا درس قرآن اور حدیث کے خلاصے کا نام ہے اور علماء بیان فرماتے ہیں اور سارہین بیان کرتے ہیں نَحْنُ السِّيَادَ لَا وَأَنْتُمُ الْأَقِبَّا فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں حدیثیں جو جمع کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ ہم دواساز ہیں ہم صرف دوائیں تیار کرتے ہیں دوا بنانا ہمارا کام ہے اور فقہاء اکرام مجتہدین ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَقِبَّا ہمارا کام دوائیں بنانا ہے اور یہ جو فقہاء ہیں یہ ڈاکٹرس لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کس کو کونسی دوا دینی چاہیے کہاں پر کونسی حدیث رسول چاہیے کہاں پر کونسی قرآنی آیت چاہیے ان فقہاء اکرام کو معلوم ہے سماج میں جہالت بہت عام ہو رہی ہے ہر کوئی قرآن حدیث ہمارے لئے کافی ہے فقہ کی ضرورت نہیں ہے قرآن حدیث ہمارے لئے کافی ہے اور یہ بھی ذہنشن کر لیں یہ جو فقہ ہے قرآن حدیث کے مخالف ہی نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث کو آسان کر کر اس کی تشریح کر کر اس کی توضیح کر کر آپ تک پہنچاتا ہے اور یہ قرآن حدیث کے کوئی مخالف